سب سے پہلے بات کریں گے ہرتال کی ڈرائیور ایسوسییشن کی ہرتال اب ختم ہونے والیات سے بحال ہو سکتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ اور سپلائی ویوستہ ایسوسیشن میں سرکار کے بیچ باتشیت ہوئی ہے اور اس باتشیت میں مانا جارہا ہے کہ سہمتی بن چکی ہے ٹرانسپورٹ کانگریس کی بینا سہمتی کے اس قانون کو ہم لاغون نہیں کریں گے سرکار کی طرف سے سیدھے شبدوں میں کہہ دیا گیا ہے اگلی بیٹھک تک کانون کو لاغون نہیں کیا جائے گا اور ہرتال ختم کرنے اور ڈرائیور سے کام پر لوٹنے کی سنگٹھن نے بھی اب اپیل کی ہے تو ایک بڑے سطر پر جب اثر دیکھنے کو ملا ہے اس ہرتال کا ناسسپردیش میں بلکہ پورے دیش میں سرکار کی طرف سے بھی فوراں سنگیان ہائی کوٹ نے بھی سکتی مدھپردیش میں دکھائی تھی حالانکہ اس سے پہلے سرکار کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جب تک ٹرانسپورٹ کانگریس یعنی کی اس سنگٹھن سے باتشیت نہیں ہو جاتی ہے ان کی کیا رائے ہے یہ نہیں سمجھا جاتا ہے تب تک کہ اس کانون کو لاغون نہیں کیا جائے گا تب تک کے لیے ڈرائیورز کو اپنے کام پر واپس لوٹ آنا چاہیے یہی اپیل سرکار کی طرف سے کی گئی ہے اور آج آپ مانیے کہ اس چیز سے آپ کو راہت بھی محسوس ہوگی جو مہنگی سبزیاں اور مہنگی جو سامان آپ کو مل رہے ہیں اس میں راہت محسوس ہو پائے گی پبلک ٹرانسپورٹ کی جو سیوائیں ہیں وہ بھی بہال ہو سکیں گی اسی امید کے ساتھ ڈرائیورز سے یہ اپیل کی جارہی ہے کہ فوراں کام پر واپس لوٹ آنا چاہیے آپ کی انومتی کے بینا اس کانون کو لاغون نہیں کریں تو دو دن تک یہ ہرطال چلی اور اب یہی قیاس لگایا جارہے ہیں کہ اب اسے بھی رام ملے گا آج سے یہ ہرطال نہیں ہوگی سہمتی بن چکی ہے ڈرائیورز اور سرکار کی بھی کئی نہ کئی بات ہوئی ہے یہ بتائیں کی کوٹ نے بھی سنگیان دیا اور کہا کہ جل سے جل یہ ہرطال ختم کرائی جائے اس کے بعد سرکار حرکت میں آئی باتچیت کی اور صاف طور سے کہنا ہے کہ ہماری باتچیت ہو چکی ہے اور ابھی ہرطال ختم کی جائے اس کانون پر وچار کیا جائے گا ضرورت پڑی تو سنشودھن بھی کیا جائے گا یہ تمام باتیں سرکار کی اور سے کہی جارہی ہیں نائے کانون کو لے کر کے دو دن سے تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے الگ الگ جگہ پر فریدرشن ہلا بول ہو رہا ہے کہیں پر توڑ پور تو کہیں پر مار پیٹ کہیں پر چکا جان الگ الگ طرح کی تصویریں ہمیں دیکھنے کو ملی اور عام لوگ بھی پریشان ہوتے ہوئے نظر آئے سبجیوں کے ریٹ پڑھ گئے جو روز مراکی چیزیں ہیں ان کے بھی ریٹ کہیں نہ کہیں بڑھتے ہوئے نظر آئے اور عام جنتہ صاف طور سے پریشان ہوئی پیٹرول بم پر لنبی لنبی کتار ہیں کہیں پر ایک دم سنناٹا پیٹرول ختم ہو چکا تھا اب شاید رہت مل جائے گی اور شاید یہ اس خطیب ابھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملے جب تک اس پر چرچہ نہیں ہو جاتی ہے سنشودھن نہیں ہو جاتا ہے یا جو بھی فیصلہ سرکار نہیں دیتی ہے فیلحال سہمتی سرکار سے باتشیت کے بعد بن چکی ہے اور ابھی فیلحال یہ کانون لاغون نہیں ہوگا اسے ہول کر دیا گیا ہے اس پر وچار ومرش سرکار کے دوارہ کیا جائے گا اور ایسے ہی گیاس لگائے جا رہے ہیں کہ آت سے سیوائیں جو ہیں اور جو کام ہیں وہ بحال ہو جائیں گے بڑی مشکل نہ صرف ایک طرفہ تھی بلکہ دونوں ہی طرف بڑے پریشانی کھڑی ہو گئے تھی برائیویس کے لئے بھی بہت مشکل ہو گیا تھا ساتھی ساتھ آم لوگوں پر سیدھا 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 سر پر جائے تھا سیدھے آپ کو بھوپال لیے چلیں گے سوئے کے واسو چورے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں واسو ناس پردیش مول کی پردیش میں بھی ہم نے بہت ویاپک سطر پر ہرطال کا اصل دیکھا ہے اب راحت کی امید نشے طور پر دیکھئے دو دن جس طرح سے ہرطال رہی اور ہرطال کے چلتے بڑے پیمانے پر آوے باستہ ہیں نظر آنے لگی تھی اور اس سب کے چلتے ٹرینز پر جو کراؤڈ ہے وہ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا جو لوڈ ہے وہ کافی زیادہ ٹرانسپورٹیشن کا بڑھ گیا تھا اور اس کے علاوہ ایک بڑی جنتہ کا سبب یہ بن گیا تھا کہ اگر ٹرانسپورٹیشن شروع نہیں ہوتا ہے تو فل دودھ سبجی راشن انا جیسی جو مولبوت سویدہ ہیں مولبوت آوشکتہ ہیں ان کا کیسے ٹرانسپورٹیشن ہوگا وہ کیسے لوگوں تک پہنچے گی اور پھر اگر ایسا لمبے سمیں تک چلتا رہتا تو اس کی کالا بزاری شروع ہو جاتی اور کلت بھی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں شروع ہو سکتی تھی لیکن اچھی بات یہ رہی کل دیر رات جس طرح سے خبر سامنے آئیں کہ پرساشن کی سرکار کے جو اسوشییشن ہیں ان کے ساتھ ان تمام مانگوں کو لے کر باتشیت ہوئی ہے اور تھوڑا سمنوے جو ہے وہ بن گیا ہے اور سرکار نے یہ کہا ہے کہ کانون ابھی لاغو نہیں ہوا ہے اور اس میں آپسی سہمتی کے ساتھ اس کو اب آگے بڑھایا جائے گا اور جو ڈرائیورس ایسوشییشن ہیں یا ٹرانسپورٹرس ایسوشییشن ہیں ان کی جو واضح مانگے ہیں ان کو لے کر سرکار وچار کرنے کے لیے ومرش کرنے کے لیے تیار ہے اور اسی کے چلتے اب یہ مانا جا رہا ہے کہ آج اسے جو بے پٹری ہوئی تھی ویوستہ ہیں وہ پھر سے ایک بار سوچار ہو جائیں گے کیونکہ ہرطال جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے آج سرٹرائیورس ہوں یا پھر الگ الگ یونین ہوں جو اس پورے ہرطال کے دوران اس پوری سٹرائک کے دوران وچار ومرش واسو ہوگا آخر کب تک کی وچار ومرش چلے گا اور کیا لگ رہا ہے آج کی استطی دیکھتے ہوئے کیا واقعی جو سیوہ ہیں وہ بہال ہو جائیں گی جو پہییں تھم سے گئے ہیں وہ پھر سے چلنے لگیں گے دیکھیں اس پورے معاملے کو لے کر اب راستری اس طر پر AIMTC کا کیا رکھ ہے وہ ضرور دیکھنے والی بات ہوگی کیونکہ اس سرکار نے اپنی اور سے سمنوے بنانی کی کوشش کی ہے سرکار نے پراثم طور پر اگر پراثمی طور پر اگر دیکھا جائے تو جس چیز کو لے کر یہ پوری ہرطال چل رہی تھی جس قانون کو لے کر تو اس کو لے کر باتچیت کرنے کے راستے وہ سرکار کی اور سے کھول دیے گئے ہیں سرکار نے کہا ہے بیٹھ کر سہمتی کے ساتھ اس پورے معاملے پر اب آگے بڑھا جائے گا اور قانون ویسے بھی ابھی تک لاغو نہیں ہوا ہے تو جب باتچیت ہوگی تو نشے طور پر دونوں ہی پکچوں کی جو بات رکھی جائے گی اور یہ مانا جا رہا ہے کہ بیچ کا راستہ نکلے گا اس لیے فیلحال اور نردیش کا پالن نہیں کرنے پر کاروائی کی بات بھی کہی گئی ہے دکان کو سیل کر دیا جائے گا اسپطال اور دوا دکان کو صرف راحت ملے گی گیارہ بجے تک اب دکانیں کھولی رہیں گی جو دیر رات تک دکانیں کھولی رہتے تھیں وہ اب نہیں کھول سکیں گی اگر ایسا پایا جاتا ہے تو کاروائی ہوگی اور دکان کو سیل بھی کر دیا جائے گا بڑے نردیش بھوپال کے لیے یہ جاری کر دیا گئے ہیں رات گیارہ بجے کے بعد دکانیں نہیں کھولیں گی نہ صرف بھوپال میں بلکہ پورے ہی پردیش میں شاید دیا پاکتہ اور پر اثر آپ کو دیکھنے کو ملے اگر آپ بھی کسی دکان کو سنچالت کرتے ہیں میڈیکل سٹور کے علاوہ تو آپ اپنی دکان گیارہ بجے رات میں بند کر لیں گے اگر ایسا نہیں کیا جاتا ہے تو کڑی کاروائی کی جائے گی اسپطال اور دوا کی دکانوں کو رہت یعنی کی چھوٹ اس پورے معاملے کو لے کر دی گئی ہے لیکن دکانوں کو سیل کرنے تک اور زیادہ جانکاری کے لئے ہمارے ساتھ واسو چورے جھڑ گئے ہیں واسو رات گیارہ بجے کے بعد دکانیں نہیں کھل سکیں گی دیر رات دکانیں نہیں کھل سکیں گی آخر ایک دم سے یہ نرنے لینا اور کس طرح کا یہ پرحاب ڈالے گا اب بالکل دیکھیں ویب سائک پرتشتان جو ہیں میڈیکل اور ایسنشیل سرویسز امرجنسی سرویسز سے اس کو چھوڑ کر وہ رات کو گیارہ بجے کے بعد اب بوپال میں نہیں کھل سکیں گے اس کو لے کر جو فیصلہ ہے وہ پرساشن کے اور سے لیا گیا ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ یہ بتائی جارہی ہے کہ دیر رات تک اگر بزار کھلتے ہیں تو وہاں پر کوئی نہ کوئی اپراد ہونے کی کوئی نہ کوئی آسامہ جگتیویدی ہونے کی جو آشنگ کا ہے وہ بنی رہتی ہے دیر رات تک ٹرائفک چلتا رہتا ہے گاڑیوں کے آواز آہی ہوتی ہے جس سے شور ہوتا ہے شور سے عام لوگ جو رہواسی ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ بیٹی دینوں کو جن پرتی ندھیوں نے کالیکٹر سے پرساشن سے ملاقات بھی کی تھی اور یہ اپیل کی تھی کہ ایک شہر میں ایک قانون لاغو ہونا چاہیے دراصل پرانے شہر میں دیر رات تک بازار کھلے ہونے کی جو بات ہے وہ سامنے آئی تھی اور وہیں جو نیا شہر وہاں پر دس گیارہ بجے تک جو سب ہی پریشان ہیں جو سب ایک ویاپارک کینھ ہیں جو سب ہی بازار ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں اور اسی کو لے کر یہ پوری مانگ اٹھی تھی کہ پرساشن اور پلس دو طرف پورے معاملے کو لے کر رکھ رکھتا ہے کہ ایک شہر کے ایک طرف دیر رات تک دکانی کھلی رہتی ہیں ایک طرف جلدی جو ہیں وہ دکانی بند ہو جاتی ہیں اپنات پر لگام لگانے کے لیے پہل اب کی دیالہ کی دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس کا آنے والے سمیہ میں کتنا اثر پڑتا ہے فلحال بہت شکریہ اور آگے بڑھیں گے بھاشر فری کی اپ کریں گے ٹرک میں آگ لگی ہے مکہ سے بھرا یہ ٹرک بتایا جا رہا ہے اور لاکھوں کے نقصان کی بھی آشنکہ ہے ایک اور بڑی کھٹنا آگ کو لے کر شفپوری سے جانکاری ساجہ کر رہے ہیں ٹرک میں بھی شن آگ لگی اچانک سے ہی مکہ سے ٹرک بھرا ہوا تھا اور اس لئے لاکھوں کا نقصان آگ میں جل کر سب کچھ ڈاک ہو چکا ہے آت کس بجے سے لگی ہے یہ حالان کی چرچہ کا وشہ ہے جانچ اس سے لے کر کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ شورٹ سرکٹ کے چلتے ایسا ہوا ہو ایک اور گھٹنا لیکن بڑی بات یہ کہ جنہانی کی کوئی سوچنا نہیں سامنے آئی ہیں رہت بھری بات یہ کہ ڈرائیور پوری طرح سے سرکشت ہے موقع پر ضرور اپنا تقریب بنی یہ تصفیریں آپ کی چیز سٹرینز پر دے رات کی پوری کھٹنا پرشاسنے کملا بھی آپ کو نظر آئے گا موجود تھا اس بات کا پریاست کیا گیا کہ کوئی اس سے ہتا ہت نہ ہو ڈرائیور پوری طرح سے سرکشت ہے آس پاس بھی کڑی نگرانی پرشاسنے کملا کی طرف سے رہی جسے کوئی بیکتی اس کے پاس نہ پہنچے شفپوری کے تصفیریں آپ کے ساتھ ساڑھا کریں اور اب ذکر کریں گے گناہ ہتیا کانٹ کا جس میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے تدکالین آٹیوں اور بابو پر ایف آئی آرک کی گئی ہے برخاص کا ایس آئی پر تیس ہزار کا اینام بھی لگایا گیا ہے دوہزہ پندرہ کا یہ پورا معاملہ ہے درناوض میں ہوئی تھی آتما رام نام کے شخص کی حتیہ ایس آئی رامویر سنگھ کشوا میں لاش کو ٹھکانے لگایا تھا آروپی کی کار کا فرضی طریقے سے پنجین بھی کرایا تھا آروپی ایس آئی رامویر سنگھ ابھی فرار ہے بی جی پی نے اینام اس پر گھوشت کر دیا ہے بتا دے ہتیہ کار ماملے کی جانچ سی آئی دی کر رہی ہے درناوض چوکھی پر آتما رام پاردی ہتیہ کار ہوا تھا اور اس پورے ماملے میں اب جو ہے آروپی پر اینام گھوشت ہوا آتما ماملے میں ہتیہ کار کا یہ پورا ماملہ تھا اور اس پورے ماملے میں ایس آئی پر اب اینام گھوشت ہوا ہے لمبے وقت سے فرار چل رہا ہے دوہزار پندرہ کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے درناوض میں آتما رام کی ہتیہ ہوئی تھی اور لاش کو ٹھکانے بھی لگایا گیا تھا زیادہ جانکاری کے لئے سوشیل ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے سوشیل زیادہ جانکاری ماملے میں بلکل دیکھیں سال دوہزار پندرہ میں گناہ جلے کی درناوضہ پولیس چوکھی پر ایک بڑا ہتیہ کار ہوا تھا جس میں ایک پاردی کی ہتیہ کی گئی تھی اور اس ہتیہ ماملے میں آر او پی جو ہے سب انسپیکٹر رامویر سنگھ کشوا تھے اور اس دوران رامویر سنگھ کشوا فرار بھی ہو گئے تھے لگاتار لمبے سمجھ سے وہ فرار چل رہے ہیں اس ماملے میں جب جاچ ہوئی سی آئی ڈی کے دوارہ تو یہ ساتھ کے سامنے آیا ہے کہ جس کار میں پاردی کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لئے لے جائے گئے تھا وہ کار جو ہے فرضی طریقے سے آر ٹیو میں ریجسٹرڈ کی گئی تھی اسی کے چلتے سی آئی ڈی کے ریپورٹ کے بعد گناہ کی دھرناودہ پلسٹ تھانے میں اب تتکالین گناہ کے جو آر ٹیو رہی ہیں مدو سنگھ ان کے خلاف اور ان کے کلرک بادام سنگھ کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے تتکالین آر ٹیو مدو سنگھ کے خلاف دارہ چار سو بیس چار سو سٹھ سٹھ کے ساتھ ہی کئی اور گمبر دارہوں میں کیس ریجسٹرڈ کیا گیا ہے کیونکہ اس میں کار کو کوٹ رچی دستاویجوں کے جریعے گلت طریقے سے پنجین کیا گیا تھا پریوان ویباغ میں تو یہ بڑا گھٹنک رم رہا ہے اس کے ساتھ ہی جو فرار سب انسپیکٹر ہے رامویر سنگھ کشوہ ان کے اوپر بھی ڈی جی پی نے انام کی راشت تیس ہزار روپے کر دیئے اور اب ان کی بھی تلاشت لگا ہے بہت بہت شکریہ سوشیل جانکاری کو ساجہ کرنے کے لئے اور مہاکوشل میں آج موہن کیبنٹ کی بیٹھک ہونے جا رہے ہیں سی اے موہن یادو آج جملپور میں ایک دفسیہ پرواز کے دوران بجلی کمپنیوں کے مکھیالے شکتی بھون میں کیبنٹ کی بیٹھک لیں گے تو اس دوران کئی اہم پرستاو پر موہر لگ سکتے ہیں آپ کوئی بھی بتائیں کہ موہن سرکار نے جب پہلی کیبنٹ کی بیٹھک کی تب منتروں کی پاس ویبھاک نہیں تھے لیکن اس بار سبھی منتروں کی پاس اپنے اپنے ویبھاک کی کمان ہے پرشاسر نے بیٹھک کی تیاریاں بھی پوری کر لی اور رام للا کی پران پرتشتہ کو لے کر بھوپال واسی بے حد اتصاہیت ہیں لوگوں نے بھجن کیتن کیے ہیں سی اے موہن گیادو خود اکشت بھیجنے کے لئے پہنچے جہاں مہیلاؤں نے ان کی آرکی اتاری اور اس موقع پر مہیلاؤں نے کہا کہ ہمارے لئے بے حد گورف کا شن ہے کو ہم لوگ اپنے گھروں میں دیو جلا کر اتصاہ منائیں گے سی ایم کے ساتھ موجود منتری کرشنا گورف نے کہا کہ ہر بھارت واسی کے لئے بے حد گرف کا افسر ہے آج جب رام للا اپنے گھر میں پرویش کر رہے ہیں تو لوگوں میں گزب کا اتصاہ بھی دکھ رہا ہے 22 جنوری کو ایوڈیا میں رام للا کے بیراجنے والے ہیں بھب مندر میں بیراجنے والے ہیں ایک بڑا اتصاب جو ہے وہ دیش واسیوں کے لئے ہونے والا ہے مدیپردیس سرکار کی منتری ہمارے ساتھ مہدے کرشنا گورجی ان سے بات کریں گے دیدی ایک بڑا اتصاب نہ کیول بھارت کے لئے بلکہ بستو کے لئے رام للا ایک بار پھر پاس سالوار بیراجنے جا رہے ہیں بہت بڑا سو بھاگے اس دیش کی جنتہ کا کہ 22 جنوری کا دن ان کے جیون کا اتحاسک دن ہونے جا رہا ہے ہندوستان میں رہنے والا پرتیک سناتنی اس پل کی برسوں سے پرتیکشہ کر رہا تھا 22 جنوری کو جب پربوشری رام للا اپنے بھبی اور دیوی مہل میں بیراجنے جا رہے ہیں دیش کا کونہ کونہ دیوالی منائے گا اور اس لئے آپ اس اتحاسوں میں ہر ایک کو شامل کرنے کی درشتی سے پورے دیش بھر میں پیلے اکشت بطرت کیے جا رہے ہیں آج گووینپورا ویدان صاحبہ شیطر میں ہمارے یہششوی مکھی منتی ڈاکٹر مہن یادو جی پیلے اکشت بطرت کرنے کے لئے اپسیت ہوئے ہیں چاروں طرف ہرش اور انلاس کا واتاورن ہے اور پورا واتاورن رام مائے ہو گیا ہے اس بھکتی کے واتاورن میں سب کے من میں ایک ہی وشوا سے کہ رام آئیں گے تو انگ نہ سجاؤں گی دیپ جلا کے دیوالی میں من آؤں گی پربو شری رام اپنے گھر میں پہنچے اپنے گھر میں بیراجے شری رام جنم بھومی جہاں ان کا جنم ہوا ہے وہ پھر سے آباد ہو یہ سپنا ہمارا ساکار ہونے جا رہا ہے یہ منتری کشنا گوھر ہے جن کا سابطور پر یہ کہنا ہے کہ یہ بہت خاص دن نکیول بھارت کے لئے بلکہ بسو کے لئے ہے اور یہی کارانے کے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہتے ہیں اور منتری ناغر سنگھ چوہان نے بھی کہا کہ ایم پی کے سنبھاغ اور زیروں کی سیماوں میں بدلاف ہونا بہت ضروری ہے اور نے نے کہا کہ میں بھی بیٹھک میں تھا بیڈھان سبھا میں بھی بدلاف ہوگا ایک اچھا فیصلہ لیا کیا ہے میں سویم بھی اس بیٹھک میں شامل تھا اور مکھے منتری جن نے نردیش دیئے ہے کہ جیلوں کا پریشیمن ہونا چاہیے جیسے اودھارن کے لئے کیا ہے کہ میں علی راجپور جیلے کا ملیوانسی ہوں میرے جیلے میں ہی دو بیڈھان سبھا ہے لیکن جو علی راجپور جیلے میں سترہ پنچائتے وہ جھابوا جیلے کی ہے تو اس کے قرن وہاں کی عام جنتہ کو کہیں نہ کہیں سمجھے کا نیرہ کرن کرنا میں پریشانی آتی ہے اور مجھے کہتے ہوئے خوشی ہے کہ مدبردیش کے مکھے منتری جی نے پورے مدبردیش کے جیلوں کو پریشیمن کرنے کا ایک پروڈیکٹ کے روپ میں لیا ہے میں مانے نے مکھے منتری جی کو آپ کے اس چینل کے بندیم سے بہت 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 جانا چاہتا ہے اجین بے بھگوان مہاکال کا درشنگر نے آئے اٹلی کے ایک شخص کو کتے نے کات لیا چھہتر سال کے ایڈروسون فینشی کو زلہ اسپتال پہنچایا گیا جہاں سے پرات میں گوبچار کے بعد فینشی روانہ ہو چکے ہیں لیکن بڑی گھٹنا اپنے آپ نے پریٹک یہاں پہنچے لیکن ڈاگ بائٹ کر شکار ہوئے اجین پہنچے تھے پریٹن کے لیے لیکن ان کی ساتھ یہ گھٹنا گھٹ گئی تو کتوں کا آتنک لگاتار جاری ہے الگ الگ جگہ پر ہم لگاتار یہ تصویرییں بھی دیکھتے آ رہے ہیں اور اٹلی کا شرکس جو ہے آیا ہوا تھا اجین میں مہاکال کی نگری جہاں پر کتے نے کٹ لیا ایم پی بھی بارش کا الارڈ جاری کیا گیا ہے چار جنواری تک کہہ رہا بارش کا الارڈ جاری کیا گیا ہے موسم رفاق بارا اولا ورشتی کی بھی آرشنکہ ہے بھوپال ساگر میں بارش ہو سکتی اولا ورشتی کے اثار نظر آتے ہوئے گوالے چمبل میں بھی بارش اور اولا ورشتی کے اثار ہیں اجین بیوہ سنبھاگ میں بارش ہو سکتی اولا ورشتی ہو سکتی ہے اندور نرمدہ پورا میں بھی اسی پرکار سے بوندہ باندی کے اثار جوالپور شیڈول کا اگر ذکر کریں تو بوندہ باندی یہاں پر بھی بارش کی چلتے کڑاکی کی سردی پڑے گی اور اولا ورشتی سے اور زیادہ کہہ اڈھائے گی سردی نیام کانون سب کے لیے ایک ہے چاہے وہ آم ناغرک ہو یا پھر وردی والے سپاہی پہلی بار اس بات کو ثابت کیا ہے بیتول پولس نے دراصل بیتول میں واہن چیکنگ ابھیان کے دوران بینا کاغذات ہیلمٹ اور بنا سیٹ بیلٹ کے ڈرائیونگ کر رہے لوگوں کے چالان بنائے جا رہے ہیں اور اسی دوران کچھ پولس کرنی بھی بینا ہیلمٹ کے بائیک پر لزر آئے لوگوں کے بیچ نیامو کولیکار کوئی گلت چندیش نہ جائے اسی لیے پولس وفاق کے عالی ادھیکاریوں نے بغیر ہیلمٹ گھوم رہے پانچ پولس کرنیوں پر بھی چالانی کاروائی کی ابھی ہم لوگ گیاتا ہے آپ نیموں کا پارلن کرنے کے لئے جو ٹو ویلرز ہیں جو ہلمٹ پہ ہینکے جا رہے ہیں اور جو اپنے دوکیمنٹس اپنے ساتھ نہیں رکھے ہیں جو پور ویلرز میں ہیں جو سیٹ بیلٹ نہیں لگا رہے ہیں جو اوبر سکیل چل رہے ہیں ہم پہ کاروائی دیکھے ہیں اسے پولیس والوں کے بھی اس میں ہیں جو روٹ پہ چل رہا ہے اور واہن کے ساتھ چل رہا ہے چاہے وہ پولیس والا ہو یا آمین آوری ہو سب پہن آتیات نیم لاغو ہوتی ہیں اگر پولیس والے نے بھی نہیں پہنا ہے ہلمٹ تو اس پہ بھی کر رہی تھی اور شترپورک کی اب بات کریں گے یہاں پر شرابی یوک کی دکاندار نے پٹائی کر دی دکاندار نے جم کر اس پر لاتھی ڈنڈے ورسائے سبزی بیچنے والے کے ساتھ شرابی نے گالی گلوج کی اسے ناراض ہو کر اسے ڈنڈے سے پٹائی کر دی کوتوالی تھانے علاقے کا پورا معاملہ مارپیٹ ہوئی ہے اور یہ تصفیریں آپ کی چیوی سکرینز پر لاتھی ڈنڈوں سے مارپیٹ دونوں کی بھی چلتی رہی شرابی یوک کو دکاندار نے پٹائی ہے بتمیزی کر رہا تھا ویکتی لیکن اس کی بعد جواب میں لاتھی لے کر پہنچائی ہے اور اس ویکتی کے ساتھ بڑی طرح سے مارپیٹ کی ہے تصفیریں آپ کی چیوی سکرینز پر مالکہ پولیس کی طرف سے سنگیان لیا گیا ہے چونکہ خود اب یہ ویڈیو سامنے آ چکا ہے کوتوالی تھانے علاقے کا یہ پورا معاملہ گوالیا میں ڈی آئی جیز کی پتنی سے تھکی کا معاملہ سامنے ہے کمار سورپ کی پتنی سے میٹ نے کام کرنے کے لیے سیتیس ہزار روپے لیے اور ایک دن کام کرنے کے بعد فرارو کوئی پولس نے میٹ کے خلاف کیس درج کر لیا ہے سیتیس ہزار کا چونہ لگا دیا گیا میٹ دوار دی آئی جی کے پتنی کے ساتھ تھگی ہوئی ہے کمار سورپ کی پتنی کے ساتھ تھگی کی عواردات سامنے آئی سیتیس ہزار روپے کی تھگی ہوئی زیادہ پلیسمنٹ سرویس سے ان کی بات چیت ہوئی اور اس کے دوارہ انہوں نے ان کو میڈ گھرے لیو نوکرانی ان کے لیے اپلپد کرانے کا آسواسن دیا اور ایک مہیلہ آکے ایک دن آکے ان کے جاں کام بھی کرا اور انہوں نے بتایا کہ ایک مہینے کا ایڈوانس نو ہزار روپے اور چار مہینے کی ایڈوانس سیلری آن لائن آپ کو جمع کرنا پڑے گا تو چونکہ وہ دیکھنے میں اور کام کرنے میں ٹھیک لگی تو انہوں نے آن لائن پیسہ جمع کرا دیا سیتیس ہزار روپے اور وہ جو میڈ آئی دی کام کرنے والی وہ ایک دن کے باس سے جو اپنا اس نے نام پتہ بتایا تھا اور وہ وہاں سے گائب ہوئی تو اس کے آدھار پر انہوں نے اور وہیں آپ ذکر کریں گے برحانپور کا جہاں پر خنند مافیا دوارا مائننگ آفیس سر پر حملے کے مابلے میں کلیکٹر ایس پی کے سخت آدیش کے بعد دو آروپی آنیکیت مہاجن اور رگورب اسیرکر پر شاہپور تھانا پولس نے ایف آئی آر ڈرج کر لی ہیں دونوں پر سرکاری کام میں بادھا اور آنی دھاراو میں کیس درج کیا آپ کو بتائیں کہ دیرات شاہپور کے مہنا ندی گھاٹ پر خنند جدی کاری گوویند پال عویت خنند کی سوچنا پر روکنے گئے تھے اس خنند کو ریوہ میں دمپتین نابالک کا سودا کر دیا پچپن سال کے شخص سے سودا کیا گیا ہے تو پڑوس کی نابالک کا سودا کیا گیا کام دلانے کا جہاں سا دیکھ کر بچی کا سودا کر دیا گیا پچپن ورش کے ویختی کے ساتھ سودا کیا گیا آروپی پتی پتنی فلحال کے رفتار ہو چکے ہیں تیسرے کی تلاش پولس کر رہی ہے اور اب بات کریں گے انوپر کی جہاں کوتما نگر پالکہ کے وارڈ نمبر آٹھ اور نو کے لوگوں نے سالوں سے پرستاوت سڑک نرمان نہ ہونے کے قرارن چکہ جام کر دیا تو عام لوگوں کے ساتھ ہی نیتاؤن نے بھی مل کر نگر پریشت سے سڑک نرمان کر آئے جانے کے ساتھ ٹھیکیدار پر کاروائی کرنے کی مانگ رکھی پریشت کے ویروت میں آم لوگوں نے کام چورو پریشت چھوڑو کا نعرہ لگایا اور اسی کے ساتھ بولٹین میں اتنا ہے نمازکار